بینا محنت ایک بار اس طریقے سے مسالہ بھنڈی بنائیں سبھی انگلیاں چاٹ کر کھائیں گے ہیلو دوستوں آپ سبھی کے میری چینل پر ایک بار پھر سے بہت سواگت ہے آج ہم ایک دم نئی طریقے سے بینا سمجھ لگائیں انچٹینٹ مسالہ بھنڈی بنائیں گے جسے بنانا جتنا جیدہ آسان ہے کھانے میں یہ اتنا جیدہ ٹیشٹی اور چٹ پٹی ہوگی تو اس کے لیے یہاں میں نے دھائی سو گرام بھنڈی لی ہوں اور تین میڈیم سائچ کے آلو لی ہوں یہاں میں نے بھنڈی اور آلو کو اچھے سے پانی سے دھو لی ہوں تو اب ہم کیا کریں گے کہ آلو کو پیلر سے اچھے طریقے سے اس طریقے سے چھیل لیں گے آپ کچھے آلو کی جگہ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے اگلے آلو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم نائف یا چاکو سے اسے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ایکول سیف میں کٹ کر لیں گے جس سے بھنڈی کے ساتھ آلو بھی ہمارا جلدی اور انسٹنٹ پکے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سارے آلو کو کٹ کر لی ہوں تو سیم طریقے سے ہم بھنڈی لیں گے بھنڈی کے ہم آگے اور پیچھے والے بھاگ کو کٹ کر لیں گے اور پھر ہم بھنڈی کو اس طریقے سے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے آپ جائے تو اس کے بڑے یا چھوٹے جیسے آپ کو پسند ہے آپ کو وہ سائف میں کٹ کر لیں اور یہ لیجئے یہاں میں نے سارے بھنڈی کو کٹ لی ہوں تو اب ہم کیا کریں گے کہ آلو کے ساتھ اسے مکس کر لیں گے اور یہاں میں نے میڈیم سائج کا ایک پیاج لی ہوں پیاج کو یہاں میں نے باری کٹ کر لیا ہے اگر آپ پیاج زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں دو پیاج کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اب ہم ایک نیمبو لیں گے آدھی نیمبو کو کٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں نیمبو کا رشتہ لیں گے اس طریقے سے آپ رشتہ لیں گے تو ایک تو آپ کی بھنڈی ایک دن چٹ پٹی بنے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہے نیمبو ڈالنے سے کہ نیمبو آپ کی چپ چپی نہیں لگے گی اور اب ہم اس میں ایک چمچ ادرک لہسون کا پیچ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایک چمچ حلدی پاورڈر ڈالیں گے اور اس ریسیپی میں آلو ڈالنا آپسنل ہے آپ کو اور اب ہم بھنڈی میں سوات انوسار ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور اب ہم اس میں اس کا مین مسالہ ایک چمچ تھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ہاف تی سپونیا آدھی چمچ کاس میری لال мирج پاورڈر ڈالیں گے جس سے اس میں کلر بہت ہی اچھا آئے گا اور یہ تیکھی بھی نہیں ہوتی ہے اور اب ہم اس میں تیکھے کے لیے ایک چوتھائی چمچ لال мирج پاورڈر ایٹ کریں گے آپ اس میں ہری مرج کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ان سبھی مسالوں کو اس پیچولا سے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اسے ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیلپ فل لگ رہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور ادھک شدیق شیئر کریں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی ہمارے مسالوں کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے اور کڑھائی کو ہائی فلیم پیچے سے گرم ہونے دیں گے کڑھائی ہماری گرم ہو رہی ہے تو اب ہم اس میں ایک سے دو چمچ تیل ڈالیں گے یہاں میں سرسو کے تیل کا یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کوکنگ آئل کا یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک سے دو چھٹکی ہنگ ڈالیں گے ہنگ سے بہت بڑھیا سواد اور فلیور آتا ہے اور اب ہم اس میں آدھی چمچ پانچ فورن ڈالیں گے آپ پانچ فورن کی جگہ اس میں جیرہ یا رائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان سب ہی کو تیل میں ہم اچھے سے پکنے دیں گے اور اب ہم اس میں ایک دیج پتہ کو اس طریقے سے توڑ کر ڈالیں گے ایک سوکھی مرچ کو ہم اس طریقے سے توڑ کر ڈالیں گے سوکھی مرچ سے بھنڈی میں بہت بڑھیاں فلیور آتا ہے اور اب ہم اس میں کٹے ہوئے بھنڈی مسالوں کے ساتھ ڈالیں گے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ بھنڈی کو ہم ایک منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہم اس طریقے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے بھنڈی ہمارے اچھے سے بھون جائیں گے اور اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا اور ساتھ ہی مسالے بھی ہمارے بھنڈی کے ساتھ بھون جائیں گے تو اور بھی جاتا ہمارے بھنڈی ایک دم چٹ پٹی اور فلیور فل بنے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گئے ہیں تو گیس کا فلیم اب ہم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم بھنڈی کو دو سے تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اس طریقے سے چلاتے رہیں گے جس سے بھنڈی تلے میں چپکے گی نہیں اور اب ہم اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے جس سے بھنڈی ہمارے اچھے سے مسالوں کے ساتھ پکے گی اور فلیور فل بنے گی اور اگر آپ کو لگے تو آپ اس میں پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی کو یہاں میں نے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے دی تھی بھنڈی ہمارے پک گئے ہیں لیکن اب ہم آلو کو چیک کر لیں گے اور آلو بھی ہمارے اچھے سے پک گئی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ بھنڈی کو ایک سے دو منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر اور پکنے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی اور آلو ہمارے بہت ہی اچھے سے پک گئی ہے اور اس طریقے سے آپ اس بھنڈی کو بنا کر کے لنچ باکس یا پھر ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اور اس مسالہ آلو بھنڈی کو آپ صرف بھنڈی سے بھی بنا سکتے ہیں اور سبچی ہماری بہت ہی بڑھیاں بن کے تیار ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ چلیے اسے پلیٹ میں سرف کر لیتے ہیں اور آپ اسے کرما گرم دال چاول روٹی پراتھا کسی کے بھی ساتھ کھائی یہ کھانے میں بہت ہی سوادشت لگنے والی ہے اور اگر آپ کوئی ریسپی اچھی اور ہیل فل لگی ہو تو ویڈیو کو ادھک جدھک شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ میں آپ سبھی کے لیے ایسے ایجی انسٹنٹ ریسپی لاتی رہوں گی تھانکس فور واشنگ ملتی ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ نیکٹ